اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور آج میں جا رہا ہوں جدہ تو سوچا کہ میں بلوگ بنا لوں تو ابھی میں رکھا ہوں یہاں پر تھوڑے سنیکس لینے کے لیے اور تھوڑا فریش ہونے کے لیے تو ایکچلی جدہ ہے وہاں پر تھوڑی گرمی بھی ہوتی ہے اس لیے ہم رات کے ٹائم جا رہے ہیں اور یہاں پر کافی ساری اور دوسری بھی شاپس ہیں اور یہ دیکھے کی ایف سی جو انڈرنیشنل برینڈ ہے اور وہاں پر پیچھے ہلتازج ہے ایک سیکنڈ میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ پیچھے ہلتازج ہے یہ سعودیہ میں ہوتا ہے اور اس کا بروز بہتیم ہی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں پیچھے یہ برگر کی شاپ ہے اور ساری اور مختلف شاپس ہیں یہاں پر تو آئیں اب ہم اپنے حسین سے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور آگے جو ماشاءاللہ قرآن کا سٹیچو آرہے تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں گیٹ آف مکہ یا پھر عربی اس کو کہتے ہیں بواب المکہ اور رات میں تو اس کا ویور بھی پیار ہو رہا ہے ہوتا ہے کیونکہ اس کے پر لائٹننگ ہوئی بھی ہے گرین اور وائٹ انڈ اٹ واس بیلٹ انیس سیونٹی نائن اور ابھی یہاں پر بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ویدر بہت اچھا ہو رہا ہے اور ہمیں ایسے بہت کام دیکھنے کو ملے گا کہ جدہ میں بارش ہو رہی ہے یا پر جدہ کا ویدر بہت اچھا ہے کیونکہ جس طرح پاکستان میں کراچی ہے اس طرح یہاں پر جدہ ہے تو سمندر کی وجہ سے یہاں کا ٹمپریچر جو ہے وہ تھوڑا ہائی رہتا ہے مرسے لائٹننگ بھی ہے اور ساری اٹھلز لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ملکز دلکش ہوتے ہیں یا آگے دیکھن ارمی ٹریکسے ہیں اور بلکل ایک سٹریٹ لائن میں اگلے کے سبوڑ رہا ہوں اور پلس ٹریکس ہیں Kash En win 왔 مکہ ہائی وے پہنچ گئے ہیں اور ٹرکس کے لئے تو یہ بیسٹ روٹ ہے کیونکہ یہ روڈ بہت کھلی ہے اور جدہ جو ہے اس روڈ سے بہت نزدیک پڑتا ہے اور فانیلی اب آدھے گھنٹے کا سفر رہ گیا ہے اور میں بہت انجوائے کر رہا ہوں سفر اور ابھی میں سفر کو بہت انجوائے کر رہا ہوں کیونکہ پہلے ہی ہم لوگ جدہ آتے ہیں بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کافی زاری لوگ جو ہیں جدہ کا رخ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت خوبصورت ہے جدہ اور یہ آگے دیکھیں گرین لائٹنگ ہوئی ہے یہ ہر اپنی نیشنل لے پر چینج کرتے ہیں لائٹنگ اور پورے سعودیہ میں ایسے کرتے ہیں وائٹ این گرین لائٹنگ اور یہ در دیکھیں کافی سارا یہاں پر رش ہوا ہے بہت رش ہے یہاں پر ہمیں بہت مشکل سے ملی ہے یہ ہماری گاڑی ہم نے لگا دیئے پولیسی گاڑی بے آ رہی ہے جب یہاں پر رش ہوتا ہے پہ پولیسی گاڑی آ جاتی ہے تاکہ سارا کلیر ہو جائے اجھر دیکھیں کافی ساری گاڑی ہیں پسی ہوئی ہیں ساری گاڑی ہیں یہ بہت رش ہے یہاں پر یہ مین مارکٹ ایری ہے یہ ٹوائز شاپ سب کچھ ہے ریسٹورنٹس موبائل شاپ سب کچھ بکر اور وہاں پر اتنی نوائز تھی کہ مجھے بسکوبر وائس آفر کرنی پڑی ہے اور اب یہاں پر بہت گرمی اور یہ راستے میں تو اتنی گرمی نہیں تھی مگر پتہ نہیں یہاں پر کیوں ہوں کتنی گرمی ہے اور یہاں کے جدہ کے لوگ تو یوز ٹو ہیں اس کے مگر جو جہاں پر ہم رہتے ہیں تائف تو وہ جس طرح پاکستان میں مری ہے تو وہ اس طرح یہاں پر تائف ہے اور ادھر جدہ میں پاکستانی کمیونٹی بھی کافی زیادہ رہتی ہے جدہ میں بلکہ یہاں پر پورے جو سعودیا میں ریسٹورنٹس ہیں پاکستانی تو ان میں صرف پاکستانی لوگ ہی نہیں بلکہ اور بھی کنٹریز کے لوگ رکھ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا رکش ہے یہاں پر پورا مین مارکٹ ایری ہے اور یہاں پر سب لوگ اپنی اپنی پارکنگ دھونے مصروف ہے کہ ہم پارکنگ ملے تو ہم لگ اترے اور جدہ گھومیں کوئی بھی جگہ پارکنگ کی خالی نہیں ہے اور یہ وہ ریسٹورنٹ ہے جس کے اندر میں نے جانا ہے مطام مکہ اور یہ آگے یہ مینیو آگیا ہے ساری ڈشیں سپریٹ کر کے لکھی ہوئی ہیں اس میں اور اس این ایبل پرائز ہے سب کی اور یہ آگے آگے گھل گپے یہ میں نے کھایا تھے نارمل ریسٹورنٹ میں نہیں ملتے پر جدہ میں کافی ساری جگہ پر ملتے ہیں یہ آگے 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 ملائی بوٹی اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اور سب چیزوں کی ریزنیبل پرائز تھی اور یہ پلاو ہے یہ جو ہم نارمل گھروں میں بناتے ہیں اور اس سے پہلے کھانے سے پہلے یہ لوگ دیتے ہیں سیلڈ اینڈ ریتا اس کا ٹیسٹ بھی بہت یمی ہوتا ہے اور یہاں پر فیملی کی سٹنگ ایڈیا بھی تھا اوپر جو لوگ اکیلے آتے ہیں جنٹ ستون کے لیے بھی سیپریٹ بنا ہوا تھا اور یہ ہال ہے اس طرح کوئی میریج یا کوئی فنکشن اور فانیلی میں ریسٹرنٹ کے اندر آ چکا ہوں شکر ہے یہاں پر فین لگے ہوئے ہیں اور اسے لگے ہوئے ہیں تو گرمی تھوڑی کم فیل ہو رہی ہے اور یہاں پر دیکھیں میرے پیچھے بلکل پاکستانی سٹائل پینٹنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں بلکل گاؤں کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ دکھایا ہے یہاں پر بہت پیاری پینٹنگ ہے یہ ہینڈ پینٹیڈ ہے یہ دیکھیں یہاں پر جولے لے رہے ہیں اور اب ہمارے جو اپٹائزر آ چکی ہیں یہ سلاد ہے اور سات رائتہ ہے بہت یمی ہے یہ اور اس کے بعد ابھی تھوڑے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کھانے کے لیے یہ ما شاء اللہ دیکھیں پاکستانی سٹائل کھانا نان چاول اور یہ دیکھیں آگے کڑائی اور سب کچھ جو ہیں یہاں پر پاکستانی سٹائل میں ہے یہ دیکھیں ہم نے دال منگ آئی ہے کباب اور بہت یہاں پر جو ریٹ ہیں وہ نارمل ہے کیونکہ ہم تائف میں کھاتے ہیں وہ کھانا بہت ایکسپنسیب ہوتا ہے یہ دیکھیں بہت مزے کا ہے کھانا یہ آگے ہم نے ڈیزرٹ میں گایا تھا گلاب جامل اور یہ بھی بہت ٹیسٹی دن انہیں فریش بنایا تھے ڈیلی فریش بنتا ہے کھانا ہم نے کھا لیا تھا تو اب میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی شاپنگ کی جائے اور میں اپنی یہاں پر جینز اور شرٹ لینے آیا ہوں یہاں پر سٹف جو ہے چیزوں کا بہت اچھا ہے اور پرائز بھی ریزنیبل ہے کوئی بہت زیادہ ایکسپنسیب نہیں ہے کیونکہ جدہ میں جو ہے سارے چیزیں ڈائریکٹ آتی ہیں اور یہاں پر ہر طرح کے شوز لگے ہوئے ہیں سینڈلز ہیں اور ہر ایک کنٹری سے آتے ہیں ڈیفرینٹ کنٹری سے آتے ہیں آپ کو جس کنٹری کے چاہیے وہ یہاں پر ایویل ہوں گے اور بلکل ریزنیبل پرائز پر اور جو میٹیریل ہے یہ بھی بہت اچھا ہے بلکل سا پوش لیدر کا بنا ہوئے ہیں اور یہاں کے مجھے جوگر پسند آ رہے ہیں کافی اور اب ہم لوگ ایک اور شاپ میں آئے ہیں یہاں پر دیکھیں ہر ایک چیز لگی ہوئی ہے کیچینز اور یہاں کے دیکھیں سپیکر لینٹرن الیکٹرک لینٹرن اور فینس کافی سب کچھ لگا ہوئے ہیں یہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں سارے اور دیکھیں کتی اچھی پیاری ڈیکوریٹ ہوئی ہوئی ہے دکان یہ آگے بیلٹس لگی ہوئی ہیں جدہ میں آپ کو کافی سارے شاپس مل جائیں گی جس میں سب کچھ ہوتا ہے مطلب گراسری اور ایوریتنگ جو آگے ہیں یہاں پر سارے ڈیٹنجن وگرہ لگے ہوئے ہیں ادھر ماسک اور سارا وہ ایوریا ہے سینٹائزر ماسک اور مہندیاں بھی لگی ہوئے پیچھے نیل کٹر سب کچھ ایولیبل ہے یہاں پر اور بہت ریزنیبل پرائیس پہ ہے سٹیشنری ایوریا ہے اور یہاں پر کافی سارے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ جو سٹیشنری ہے وہ پاکستان یا انڈیا کی اس کے سپیشلی پینز جن سے وہ لکھتے ہیں اور یہ آگے دیکھیں امبریلا آگی ہے یہ بہت خوبصورت یہاں پر اندر دیکوریشن ہوئی بھی ہے ساری اور میں جو سارے جو میرے دوستوں کو ریکومنڈ کروں گا کہ آئیں یہ جدہ کا وزیٹ کریں کیونکہ یہاں پر بہت خوبصورت ہے اور یہاں پر کافی سارے لوگ کرتے بھی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا مجھے شکریہ لے دیکھیں آپ مجھے ویلوگ پسند آیا کروں گے اور مجھے پر تھیرے لوگ پسند آیا پسند آیا میں ہاتھ ردل ہے کیونکہ میں نے پوچھو آپ کے پاس کپنے مینگو بچے آپ کے پاس ہو پیارے تو 3 ہوں گے آپ نے پانے 3 مینگو ڈیا دیا تو جو آج کی ردل ہے اس نگی اممہ کے 3 بچے ہیں ایک کا نام ہے ادریس ایک کا نام ہے جانب زمینر اس کے تیسرے بچے کا کیا نام ہے سوچ کے ایک کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر آپ کو انسر نہیں بتا چلتا میں اپنی نیکچ ویڈیو میں ریویل کروں گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور وچنگ